دوستو آج ہم آپ کو دنیا کے چند نیاب اور سب سے پرانے ہرن کے بارے میں اگاہ کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے لیکن وزید ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو اس کا نام سائیگا ہرن ہے سائیگا بویڈی خندان کے درمیان سائز کے خرو والا ممالیہ جانور جو بغیر درختوں کے میدان میں ریور میں رہتا ہے کبھی پولینڈ سے مغربی منگولیہ تکام تھا یہ شکار اور رہشگاہ کی تباہی سے بہت کم ہو گیا ہے اور اب یہ جنوب مغربی روس کازکستان اور منگولیہ کے مقامات پر موجود ہے دوزار دو کے بعد سے سائیگا کو بین الاقوامی یونین برائے تحفظ فطرت نے انتہائی خطرے سے دوچار سمجھا سائیگا کی سب سے نمائع خصوصیت اس کی سوجی ہوئی تھوٹنی نیچے کی طرف نتنو کے ساتھ ہے سوچنی سانس لینے والی ہوا کو گرم اور نم کرنے کا کام کرتی ہے اس کا تعلق جانوروں کی سونگنے کی شدید حصے ہو سکتا ہے اور یہ روٹنگ کالو کے لیے آواز دینے والے جیمبر کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے بالک سائیگا کندے پر تقریباً 36 سنٹی میٹر کھڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن 31 سے 43 کلو گرام تک ہوتا ہے خواتین کا سائز مردو کے بقابل میں تقریباً تین چھتائی ہوتا ہے سائیگا کا کوٹ موسم گرمہ میں چھوٹا اور ہلکا بھورا اور سردیوں میں موٹا اور سفید ہوتا ہے رڈ کے دوران ایک بالک مرد پانچ سے دس خواتین کے گروپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے خواتین کو باہر جانے سے روکتا اور کسی بھی گھسنے والے مرد پر حملہ کرتا ہے پانچ ماہ کے حمل کے بعد مادہ ایک یا دو بچوں کو جنم دیتی ہے جو چار سے آٹھ دن تک گھاس میں چھوپے رہتے ہیں نار سائیگا ریچ والے امبر پیڑے رنگ کے سینگ ہوتے ہیں جو کسی حد تک شیر کی شکل کے ہوتے ہیں چینی تیم میں ان سینگوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سائیگا کا بڑے بیوانے پر شکار بھی کیا جاتا ہے اس طرح سائیگا کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا عبادی کا حجم حالی میں سوویج یونین کی تحلیل کے بعد ضرورت سے زیادہ شکار کی وجہ سے ایک بار پھر گر گیا ہے